امور محدتاتوہا وکل محدتت بدعا وکل بدعات ضلالا وکل ضلالا من فننا میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں آج عید کا دن ہے آج رمضان کے مکمل ہونے کے بعد افطار کا دن ہے آج کھانے پینے کا اور خوشی منانے کا دن ہے اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کیلئے دو عیدیں مقرر کی ہیں ایک عید الفطر اور دوسرے عید الابحاب ان دونوں عیدوں میں مسلمان اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیوئے عیدے ہیں انہیں اپنی طرف سے کسی نے مقرر نہیں کیا مسلمان اس دن آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے کو عید کے دن کی مبارک بات دیتے ہیں تقبل اللہ و من نا و من کو میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں جس سے مراد اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہم سے اور تم سے قبول فرمائے کس چیز کو قبول فرمائے ہماری عبادات کو ہماری دعاوں کو ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے ایک مسلمان عید کے دن اس کا جذوہ یہی ہونا چاہیے کہ جس طرح سے عید کا دن آیا پورا رمضان کا مہینہ چلا گیا اور مہینہ ختم ہو گیا زندگی ختم ہونے والی ہے یہ زندگی کے بعد آترت کے زندگی آنے والی ہے جس میں انسان کے آمال کو تولا جائے گا اس کی نیکیاں اس کی برائیاں تولی جائیں گی اس دن اللہ رب العالمین جس کے آمال قبول کرے گا وہ کامیاب ہوگا ہے جس کی نیکی عرض کر دی جائیں گی وہ ناکام ہوگا لہذا ایک مسلمان عید کے دن کو آترت کے دن کی طرح سمجھتا ہے یہ وہ دن ہے جس میں آترت میں انسان کے سارے آمال کا محاسبہ ہونے والا ہے یا تو کامیاب ہوگا یا ناکام لہذا عید کے دن کو ناچ گانے کھیر تماشے اور اسلام کے خلاف کام کرنے میں صرف نہیں کرنا چاہیے ہر مسلمان کو گانے بجانے سے بچنا چاہیے بہت سارے مسلمان اس طرح کا کام کرتے ہیں حلد بات خواتین کو بے پردگی سے بچنا چاہیے انہیں اسلامی حکام کی ریایت کرنا چاہیے عید کے دن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا سلوک کریں دشمنیوں کو ختم کریں آپس کے تعلقات کو بہتر بنائیں رشتہ داریوں کو بحال کریں آپس کی نفرتوں کو رنجیشوں کو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو بنیادوں پر بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کریں آپس میں تعلقات کو بہتر بنائیں عید کے دن کو اللہ کی یاد کا دن بنائیں اللہ کو ناراض کرنے والا دن نہ بنائیں عید کے دن آخرت کی تیاری کا دن اس کو آخرت کے بارے میں سوچنے کا دن بنائیں دیکھیں زندگی گزر جائے گی آخرت آ جائے گی کتنی لوگ دو سالوں میں ہم نے دیکھا کتنے لوگ تھے جوان بڑے سب دنیا سے چلے گئے ایسے لوگ جو ہم میں سے ہرے کے رشتہ دار کوئی نہ کوئی تھے کورونا میں بیماری میں چلے گئے مسجد بند تھی عیدے نہیں ہو پا رہی تھی تراویہ نہیں ہو پا رہی تھی اللہ رب العالمین نے آسانیہ پیدا کی تب جا کر ہم ساری عبادات کر پا رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو قائم و دائم رکھے اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے ساری انسانیت کو اس بیماری سے محفوظ رکھے لہٰذا ایک انسان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آج اللہ رب العالمین نے جو وقت ہم کو دیا ہے اس وقت کو قریمت جانے اس کو استعمال کر لیں کل پر ٹالتے نہ رہیں کہ ٹھیک ہے ریٹائر ہو جاؤں گا دین پر چلوں گا کلا چیز جاب میں جائے گا دین پر چلوں گا نکاح ہو جائے گا دین پر چلوں گا خواتین بھی اپنے اوقات کو دین کے اندر لگائیں مرد بھی اپنے اوقات میں سے اتھکال کر وقت دین پر چلیں اللہ رب العالمین کی حکموں کو مانیں تجارت میں خلال کا احتمال کریں حرام سے بچیں خواتین بے بردگی سے بچیں حرام کاموں سے بچیں گھر میں اوقات کو ٹیلی ویجن میں ایسی طرح سیڈیش انٹینہ اور اس طرح کی موبائل فور میں وقت کو ضائع کرنے سے بچیں بلکہ اپنے اوقات کو عبادات میں لگائیں وقت گزر جائے گا زندگی ختم ہو جائے گی انسان آخرت میں بچتائے گا لہٰذا آج دیکھیں کتنے لوگ کہتے ہیں بھئی رمضان آیا اور نکل گیا رمضان آیا اور نکل گیا کتنے جلدی چلا گیا جتنے جیسے رمضان جلدی سے نکل گیا اسی طرح سے زندگی بھی جلدی سے نکل جائے گی ایک ایک مہینہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے ایک ایک سال ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے انسان دیکھتا رکھ جاتا ہے ان اوقات میں اس موسم میں انسان نے کیا بویا ہوں آخرت میں وہی کاٹے گیا فصل کا وقت ہے بولے کا وقت ہے یہ وقت اگر نکل گیا واپس نہیں آئے آج کے ایک ایک لگے کو ایک ایک دن کو غنیمت جانے قیم کی سمجھیں اسی طرح سے دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ آج برے حالات مسلمانوں کے پوری دنیا میں چھل رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی پریشانیاں ہیں مسلمان سوچتا ہے کہ فلا مسئلہ فلا مسئلہ لیکن ایک اور مسئلہ ہے جس کی طرف اس کو اتحان دینا چاہیے وہ ہمارے اپنے آمال دیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے خشکی میں تری میں فساد اور بگاڑ برپا ہوئے ہیں انسان کے آمال کی وجہ سے انسان کے برے آمال کی وجہ سے ہم انہیں ان کے بعض آمال کا مزہ چکھاتے ہیں سزا ان کے ان کو دیتے ہیں کیوں؟ میرجعون تاکہ وہ آپس لوٹا ہے آج ہم دیکھیں ہم ساری چیزوں کو لے کر بیٹھے ہوئے سیاست کو دیکھتے ہیں معاشی مسائل کو دیکھتے ہیں اور بھر سازشوں کو دیکھتے ہیں سب اپنی جگہ ہے لیکن ہمارے اپنے آمال کیسے ہیں کیا ہم اس لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سنے کیا ہم اللہ کی بات کو سنتے کہ اللہ ہماری بات سنے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری کوئی دعا رد نہ کرے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر بات پر ہمارا جو بھی کام اٹکا ہوا ہے وہ کرے ہماری حفاظت کرے ہم نے اپنے دین کی کتنی حفاظت کی اللہ کی دین کی کتنی حفاظت کی تاکہ اللہ ہمارے حفاظت کرے ہم نے اللہ کی کتنی مانے کہ اللہ ہماری مانے ہم اپنے حال پر بھار کریں اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا یہ جو برے حالات آتے ہیں اس لئے آتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف واپس لوٹیں کہہذا بری حالات جب بھی آئیں اس میں ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں ترقیبیں اور ساری پلانیم اور ساری چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہیں حکومت کی سطح پر وہ جو بھی معاملات ہیں سیاسی معاملات ہوں سب اپنی جگہ ہیں لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں بھی جھان کر دیکھے کہ وہ اس لائق بناتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنے اس کی بدد کرے اللہ رب العالمی نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم غمت کرو ہمت مدھاؤ وَلَا تَهِنُوا ہمت مدھاؤ برے حالات میں انسان کو چاہیے کہ ہمت نہیں آتا ہے انسان ہمت چھوڑ دیتا ہے ہمت ہا جاتا ہے ہمت ہارنا نہیں چاہیے برے سے برے حالات آتے ہیں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو خود محمد عاوی صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے حالات میں سے نکال دیا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے والا ہے لیکن اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ کے دین کی حفاظت کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ احفظ تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے علماء فرماتے ہیں اللہ کو حفاظت کی جنترین یہاں مراد یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے لہذا ہماری حفاظت اس میں کہ ہم اللہ کی دین کی حفاظت کرے اپنی زندگیوں میں دین کو لائیں اللہ کا ایک ایک حکم پورا کرے حکم توڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اعتمام کرے خود بھی کرے اپنے گھر میں بھی ماہور بڑھیں ہم ساری دنیا کو بچھا بنانا چاہتے ہیں ہمارا گھر کہاں ہے ہمارے گھر میں ہماری بیوی دین کی تلاوت کرنا دین کا علم حاصل کرنا کتنے لوگوں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے دین کا علم حاصل کریں علماء کی صحبت اتیار کریں دینی مجالز کو اتیار کریں وقت نکال کے آئیں آدمی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کئی گھنٹے گزار دیتا ہے گبشت کرتا رہتا ہے لیکن دینی مجالز میں نہیں آ پاتا ہے کتنے ویڈیو یہاں وہاں کے دیکھتا ہے لیکن علماء کی باتیں دین کی باتیں پران سنت کی نہیں سکتا ہے اور ہم کو قبر میں پھر جواب دینا پڑے گا پھر وہاں پہ کوئی آدمی بتائے گا میں کتنا ماندار تھا میں کتنا پڑا لکھا تھا میں کون سے اورے پہتا کچھ نہیں وہاں پہ ایک سوال کچھا جائے گا پہلا کیا؟ میں رب ہوں تیرا رب کون دوسرا سوال تیرا دین کیا؟ تیسرا سوال تیرے نبی کون اس کی تیاری ہماری کتنی ہیں ہم نے اپنے رب کو کتنا پہچاند ہم نے اپنے دین کو کتنا سیکھا ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی کو کتنا ڈالا جو ہمیں ان تین سوالوں کے حساب سے جیاں ہیں وہی بول پائے گا یہ نہیں کہ یاد کر لیا اور بول دیا یاد کرنے کا معاملہ نہیں ہے یہ جینے کا معاملہ ہے جو رب کو مان کے جیاں جو اسلام کو اپنے لئے حضور اور ذات کا مان کے جیاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے اسوہ بنا کر جیاں اس کے لئے وہاں پر جواب دینا آسان ہوگا ہے لہذا ان باتوں کو یاد رکھیں کہ برائی اور بگاڑ کے دور میں ہم کو اپنے بگاڑ کی اصلاح کرنا چاہیے اللہ باہر کے سارے بگاڑ کو دور کر دے گا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہم ساری دنیا کو صحیح نہیں کر سکتے اللہ کر سکتا ہے ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ہم اپنے آپ کو صحیح کریں اپنے گھر کو صحیح کریں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں برماتا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آنے سے بچا ہوں آئے ہم بھوک پیاس سے اور تکلیفوں سے اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرتے ہیں اچھے سے اچھے گھر میں رہیں اچھے سے اچھا کھائیں اچھے سے اچھا پہنیں سب کچھ ہماری سہولیات ہماری کو نہیں چاہیے دنیا کے گھر کے لئے ہم نے سب کچھ کیا ہے آخرت کے گھر کے لئے جن کے لئے کیا سہولت کا انتظار نہیں ہے آخرت کی سہولت ہوتی ہے ایمان و آمد سے وہاں کوئی اہدار نہیں وہاں کوئی رشتہ نہیں نبی کا بیٹا بھی ہو اگر دیندار نہیں ہو بجنب نہیں اسے نبی کا چچا ہو نبی کی بیوی ہو کوئی بھی ہو اگر اس کے پاس دین نہیں تو رشتہ داری کاملی آئے گی لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنی اصلاح کریں اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے ہم سب کے روزوں کو ہماری تراویر کو ہمارے سارے آمان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو بھی تلاوت ہم نے کی ہے جو بھی ہم نے ذکر کیا ہے جو بھی ہم نے عذکار و احتمام کیا ہے اللہ تمام عبادت کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کی مفرد فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری عبادات کو قبول فرمائے ہماری نمازوں کو ہماری تراؤیر کو ہمارے فرائض و نوافل کو ہمارے قلاعات کو قبول فرما ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما جو بھی نیک ہے ہم نے رمضان کے مہینے میں ہے اس سے پہلے کی اللہ کو قبول فرما جو گناہ ہم سے ہوئے ہے جانے انجانے میں بڑے چھوٹے سارے گناہوں کی مدفرد فرما اے اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بندے کی توفی قطعہ فرما اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا شیطان کے نفس کے فتنے سے ہم سب کی قبول فرما اور دنیا بھر کے تمام فتن سے ہم سب کی قبول فرما اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی عزت عبروں کی قبول فرما جو لوگ بیمار ہے اللہ ان کو شفاعتہ فرما بڑوں کی چھوٹوں کی بوڑے جوان مرد عورت سارے لوگوں کی قبول فرما ان کو ہدایت دے ان کو دین پر چلنے کی توفید دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائیوی شریر پر عمل کرنے کی توفید اے اللہ جو بچیاں بھروں میں بیٹھتے ہیں اللہ ان کے لئے بہتر رشتے پیدا فرما جو نوجوان اپنے رزق کی تلاش میں ہیں ان کے لئے بہتر حلال طریقے سے معاشر کا طریقہ پیدا فرما اے اللہ دنیا پر میں جتنے مسلمان جہاں قدی بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو آسانی سے بدل دے اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما مسلمانوں کی خلاف جتنے لوگ سازش کر رہے ہیں اللہ ان سب کو ہدایت دے دے اور جو ہدایت کے لائق نہ ہو زمین سے وہ پاک کر دے اے اللہ مسلمان پر کان کو ہدایت دے سارے حکام کو ہدایت دے ہمارے ملک کو امن و امان والا شانتی والا بنا ہمارے ملک میں دشمنیوں کو ختم فرما ایک دوسرے پر رہن کرنے والا سب کو بنا ایک دوسرے کے کام آنے والا بنا دشمنیاں نفرتیں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ان سے سب کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کو آخرت کے اعتبار سے تیاری کرنے والا بنا اے اللہ ہمارے دنوں کو تقوی آدھا فرما ہماری زبان ہماری آنکھیں ہمارے کان ہاتھ پاؤں سب کو پہر حکموں کے تابع کر دے اے اللہ ہم سب کی آخرت کو بہتر بنا جنت تل کردوس میں ہم سب کو چھکانہ نصیب فرما اے اللہ جتنے لوگ پریشان آدھے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو دنیا سے جا چکے ہم سب کی مغفرت فرما جو زندہ ہم نے دین پر دینے کی اور ایمان پر مدنے کی توفی قطاع فرما سبحانہ عبیقہ رب العزت کی عمائی سفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین